اور خبر سمجھے گا سے ہے جہاں چوری کی چاندی کھپانے میں پولیس کی سننپتتہ سامنے آئی ہے پولیس افسروں پر چاندی کی بڑی خیب چھپانے کا آروپ لگا تھا آروپ مڑھے جانے کے بعد زلہ پولیس مکھیالے نے ایسائیٹی کا گٹھن کیا اور ایسائیٹی دوارہ آروپی افسروں پر دباؤ بنایا جانے کے بعد چوری کی پندرہ کیلو چاندی برامت کی گئی مہیں اس معاملے میں نلمبت کیے گئے تھانا پرباری آشش کمار کی نشاندہی پر ندی کے کنارے سے دس کیلو چاندی برامت کیا گیا مہیں اگر تیسری برامت کی کی بات کرے تو اس معاملے میں سننپت پولیس چالک شاہد کے نشاندہی پر پانچ کیلو چاندی برامت کیا گیا فلحال پولیس کو انی نو سو گرام چاندی کی ایک بڑی خیب کی تلاش ہے غر طلب ہے کہ تین خیب برامت کیے جانے کے بعد پولیس پر لگے آروپوں کو صحیح پائے گیا ہے جانکاری کے مطابق اس معاملے میں آروپی پولیس کرمیوں کے خلاف پراتمی کی درش کیے جانے کی بات سامنے آئی ہے اور زیادہ جانکاری دے رہے ہیں سیوگی آشیس ہمارے ساتھ جڑے ہیں آشیس چوری کی چاندی کھپانے میں سمڈگا پولیس بے شامل اور اس بات کا خلاصہ ہوا ہے جانچ میں شمڈگا میں چھے اکٹوبر کو جب شمڈگا ایش پی نے ایک تیسی کی اور اس میں دکھایا کہ 38 کلو چاندی کی برامت کی ہوئی ہے حالانکہ جو چوری ہوئی تھی اس جلدی چھوپ تا کہنا تھا کہ پوری جلدی کریب کریب اپنی لاکھ روپے سے اوپر کی تھی جس میں سونا بھی تھا لیکن پولیس تبھی تک سونا نہیں خوش پائی تھی اس دن تک اور اس کے بعد دستاری کو جب تی آجی پانکچ کمپو یہاں جانچ سے لیا ہے تو انہوں نے پانچور تھانا پروہاری کو تک کے گھیرے میں رکھا اور اس پر جانچ کمیٹی بیٹھا ہے اس وقت ایسائیٹی ٹیم گٹھٹ کی گئی جیارہ صدیش ایسائیٹی ٹیم پورے معاملے کی تحقیقات سکروں کی اور اس کے بعد ایسائیٹی ٹیم نے جب تھانا پروہاری جن کو سسپنٹ کر دیا گیا تو ان سے پوچھتا جی تو اٹھ کے بعد یہ تلاو سے جلڈی ملنے کی معاملے سامنے آئے اس معاملے میں سمڈے کا اسپی کا کہانا ہے کہ ابھی انو سندھان چل رہی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ جلڈی اور بھی جلڈی کی پرامتگی ہوگی جی شکریہ تمام جانکاری کے لیے آپ کا حاشش لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا